حدیث نمبر سولہ کے وارے سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو قبطہ نہ بناو تحریر نہ لکھو امارت نہ بناو میلے کی جگہ نہ بناو کیا اس حدیث کا نفاذ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوتا کیونکہ ان میں سے ساری تو نہیں لیکن چندے کے روزہ رسول پر تو پائی جاتی ہیں جیسا کہ امارت پہ نہیں ہوئی ہے روزہ کی جالیوں پر تویوٹ پاک اور اس طرح کی دیگر چیزیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور احادیث میں یہ سب چیزیں بارے دیں قبر پختہ نہ ہو اور قبر انچی نہ ہو اور قبر پر کوئی امارت نہ ہو یہ سب ثابت ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی قبر کو بعض استثناعات حاصل ایک تو نبی کا خاصہ یہ ہے کہ نبی جیس مقام پر فوت ہو اسی مقام پر اس کو دفن کرنا ضروری ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دفن کے لیے جس زمین کو پسند کر لے سمجھو کہ وہ زمین اللہ کی پسند دیتا ہے وہ اسی زمین میں اللہ کے نبی کو دفن کیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کی تدفین کے لیے ام المومن سیدہ عیشہ صدیقہ طاہرہ متوہرہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ کو پسند کیا اور وہیں آپ کا انتقال ہے آپ فوت ہوئے اس کا معنی آپ کی تدفین اسی کمرے میں ہو گئی تو امارت تو بنی ہوئی تھی پہلے یہ نہیں کہ قبر بن گئی بعد میں امارت تعمیر کی گئی پہلے سے بنی ہوئی تھی یہ نہیں ہے کہ امارت بعد میں بنائی گئی تو پہلے سے بنی ہوئی تھی اور نبی کی تدفین کے تعلق سے بات خصائص ایسے ہیں جن کم استثنائی درجہ دے سکتے ہیں تو کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے جالیاں جہاں بنی ہوئی ہیں اللہ کے نبی کی قبر نہیں ہے قبر بہت نیچے ہے اور کچھی ہے اور جو ایک امارت اس پر تعمیر ہے وہ پہلے سے تعمیر تھی جو باتیں آپ نے لکھی ہیں وہ یہاں منطبق نہیں ہوتی قبر بہت نیچے ہے اور جالیاں اور جو دیواریں اور جو بنائی گئیں وہ سب کی سب اوپر ہیں اور شیخ الاسلام نے ایک بات کی ہے یہ حکمت الہیہ ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر اس سارے احاتے میں آگئی تاکہ قبر محفوظ ہو فرنہ قبر اگر اوپن ہوتی قبر اگر منظر عام میں ہوتی پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کرنے اس قبر میں آ کر کس قسم کی خرافات کرتے شرکی امور اپناتے قبر کے تواف کرتے اب حالانکہ قبر چھپی ہوئی ہے پھر بھی لوگ طرح طرح کی شیرف جہاں وہ انجان دے رہے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اب دن نبی کی قبروں اس طرح چھپا لیا جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے تاکہ معاشرہ اکثر خرافات سے محفوظ رہیں تو یہ تمیزات تھے آپ کی قبر کے تعلق سے باقی عمومی حکم یہی ہے قبر پختہ نہ ہو قبر اونچی نہ ہو اور قبر پر کچھ لکھا نہ جائے اور قبر پر کپا یا عمارت نہ ہو یہ عام قبروں کے لیے ہی ہے لیکن نبی رہی اسلام جو کہ جہاں فوت ہوئے وہی زمین پسندیدت یا آپ کی تفن کے لیے اور وہاں یعنی کمرہ خجرہ موجود تھا سیدہ عشد صدیقہ کا اس لیے وہ بات اس سے پسسنا ہے موسیقی